اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے زردے کی ریسپی شیئر کروں گی سری کلرز والا زردہ بنائیں گے ہم بہت ہی زبردست بن کے تیار ہو جاتے ہیں جس میں بالکل بھی ہم چاشنی نہیں بنائیں گے لگ سے شیرہ ہم نہیں بنانے والے اس کے لیے اس کو ہم اتنے ایزی طریقے سے بنائیں گے کہ بیگنرز بھی اس کو آرام سے ٹرائے کر سکتے ہیں مجھے خود زردہ بنانا بالکل بھی نہیں آتا تھا آج سے پہلے لیکن یقین کریں اتنا متدار بھم کے تیار ہوا تھا کہ وہ مجبور ہوگی ہوں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے پر اس ریسپی کے سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ یہ میری ماما نے خود بنائی ہے میں نے ان سے کہا تھا مجھے بنانا سے کھائیں زردہ مجھے لگتا تھا بہت ہی مشکل کوئی چیز ہے جو بن نہیں سکتی تو یہاں پہ بس وہ مجھے سے کھا رہی ہے اور میں نے بنایا اس کو میں نے ریسپی پر ریکارڈ کر لی اور آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو اس کے لئے ہم چاول کی بات کر لیتا ہے یہاں پہ میں نے سیلہ چاول یوز کی ہے اس کے لئے آپ نے سیلہ چاول لینا ہے تقریباً دو گلاس کے جتنے ہاں پہ سیلہ چاول لے لیے تھے سیلہ چاول بہت ہی کھرے کھرے سے چاول ہوتا ہے اور ان کو جترہ مرضی آپ بوائل کر لینا یہ گھلتے ملتے نہیں ہیں یہ سوفٹ نہیں ہوتے یہ کھلے کھلے ہی رہتے ہیں یہ ان کی کالیٹی ہے تو ان کو تقریباً دو گھنٹے بہلے بگو کے آرام سے دو گھنٹے یا گھنٹہ بہلے کم از کم ان کو بگو کے آپ رکھتے ہیں اس کے بعد اس طرح جیسے ہم نارمل پانی بوائل کرتے ہیں چاولوں کے لئے اس طرح پانی بوائل کر لینا ہے اور اس میں ہم نے یہ چاول بوائل کر لینا ہے نمک وغیرہ شامل ہم نہیں کریں کیونکہ زردے کے لئے ہم چاول بوائل کر رہے ہیں اور زردہ میٹھا ہوتے ہیں ہم نمک وغیرہ وہ نہیں دہلیں گے چاول economics کرتے ہوئے بس یہ skateboard کر کے آپ نے سائٹ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے گھیج لیں گے تو بہت ہی اچھا بات ہے نہیں آپ دو کلاس چاول باکنے ہیں تو اس کا ہم ہاف کونٹی کر کے تو ایک چمچ آئل لے لیں گے اگر آپ تین گلاس چاول لے رہے ہیں تو آپ ڈیٹھ چمچ آئل لے لیں گے یہ جو بڑا کھانے پکانے والے چمچ ہوتا ہے وہ والا یوز کی ہے یہاں پہ دو سے تین الائچی میں نے لے لی تھی ان کو ہم نے گرکا لینا ہے اس گرم گرم آئل میں ساتھی ہم نے یہ چاول آئٹ کر دی رہے ہیں اب اس میں چاول آئٹ کرنے ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے یہاں پہ ہم نے لیئرز میں چاول آئٹ کرنے ہے الگ سے ہم اس کے لئے کوئی شیرہ کچھ بھی نہیں بنا رہے جیسے نورملی زردے کے لئے بنتا ہے یہاں پہ ہم نے نیچے پہلے ایک لیئر لگا دینی ہے چاول کی اس کے بعد ہم نے ایک گلاس بھر کے چینی کا ڈال دینے جتنے گلاس آپ چاول نہیں ہیں اتنے گلاس آپ نے چینی کا ڈال دینے یہ ایک تھم بھول ہے زردے کے لئے پھر آپ کی چینی بلکل برابر سیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک لیئر چینی کی ڈال دینے اب دوبارہ سے ہم نے ایک لیئر چاول کی ڈال دینی ہے یہ دوبارہ سے ہماری اب سیکنڈ لیئر چینی کی یہاں پہ ڈال رہی ہے ٹاپ پہ اگین آپ نے چاول کی ایک لیئر لگا دینی ہے اچھا یہاں پہ میں نے دودھ پہ شامل کیا تھا وہ سٹیپ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی یہاں پہ تقریباً ایک کپ کے جتنا آپ نے دودھ شامل کر دینا ہے بس ہم نے اس کو دم دے دینا ہے اب تھوڑی دیر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے نومن آج رکھیں گے بہت کام آج نہیں ہونی چاہیے دیکھیں تقریباً دس سے پتہ مینٹ کے بعد جو چینی تھی وہ ساری شیرے میں تبدیل ہو گئی ہے اور چاول ہمارے پاس مزید سوفٹ ہو کے آگئے ہیں یہاں پہ میں نے بادام ایڈ کر دیئے تھے بادام کے چلکے آپ نے اتار لینا کوئی اور بھی میوہ شامل کرنا جائے دو کر سکتے ہیں کشمش وغیرہ پسند ہے وہ شامل کر دیں کچھ لوگ ناریل شامل کرتے ہیں زردے میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے صرف بادام ہی شامل کیے تھے یہاں پہ یہاں پہ جو کلر آئیڈ کرنے کا پارٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا کروشل ہے اس میں وہ بھی آپ دیکھ لیں اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن لوگوں کو ایک سا شکایت ہوتی ہے کہ یہ مکس ہو جاتے ہیں کلرز یا سارا زردہ براؤن کلر کا ہو گیا ہے جو کلر فول بنا دے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو ایکزیکٹ سیم ایسا ہی زردہ بن کے تیار ہو جائے گا یہ ییلو نہیں آئے گا وہ ڈالے اورنج آئے گا کہ یہ طریقے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا چمچ پر کلر لے لیں چمچ گئی ٹپ پر لے لیں یا کسی بھی چیز میں چمچ کو پانی میں شامل نہیں کرنا کچھ اور اس میں آپ نے شامل نہیں کرنا ڈائریکٹ آپ نے چمچ کو لگا کے تو اس میں ایسے کلر شامل کر دیں اور زیادہ آپ نے ہلانا بھی نہیں ہے چاملوں کو بس اوپر اوپر والی لیئر میں آپ نے اس طرح سے کلر شامل کر دینا ہے چی ایسٹی پر بوٹرز میں چھوٹی بوٹرز میں ہوتے ہیں لیکوڈ یا نہیں ڈرائی ہوتے ہیں بنائی نہیں بس ساتھ ساتھ میری امامہ کی گپ شپ بھی چل رہی تھی شامل کر دیں اگر آپ پر پس تین کلرزوں تین شامل کر دیں بس ان کو پھر سے ہم نے دم دے دیے تاکہ اس کا جو جتنا بھی شیرہ تھا جو نیچے ہمیں پہلے نظر آنا تھا وہ بالکل رائے ہو جائے گا یہ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ کے دم کے بعد یہ کتنے اچھے بن کے تیار ہوکے ہیں بس یہاں پہ آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے اور یہ تھری کلرز والا آپ کا زردہ بن کے تیار ہوکے ہیں دیکھیں کتنی آسان سی ریسپے صرف آپ نے چاول بوائل کرنا ہے اس کو چینی کے ساتھ لیئر کرنا اور دیکھ سے زردہ ڈن ہے اتنا تیسٹی اور یمی زردہ بن کے تیار ہوگیا تھا اس ریسپے کے بعد بھی میں نے دو سے تین دفعہ زردہ بنایا اور بہت پرفیکٹ بنتا ہے آپ نے بھی اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کرنا اور فی بریک میں مجھے ضرور بتانے کیسی بنی ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دے دیجے گا لائک اور شیئر کر دیجے گا سبسکرائب کی بٹن کو کلک کرنا مت بھولے گا ملتی ہو ایکس ریسپے کے ساتھ اب تک کے لئے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ